ملک کو کرزدار بنا کر اسے اپنی کامیابی قرار دے رہے ہیں دیکھئے گا ذرا کیا ایک سال میں ہماری آمدنی بڑی یا کم ہوئی غریب بھی شدید ترین اتجاج کر رہا ہے آج بیوہ اور جتیم وہ کہہ رہی ہے کہ میرے گھر کا چولہ بھج گیا ہے آج ہسپتالوں میں ایک مریض پکار پکار کر اس خدای بزرگو بردر کو یاد کر رہا ہے کہ یہ کیسا پاکستان ہے پوری اکانومی کب بٹھا بیٹھ گیا ہے ان کی بطرین نااہلی اور نالائکی اور ان کے یوٹنز نے اس جہنت کو جنم بنا دیا ہے نمسکر دوستو جاہند ویلکم ٹو اپٹر موننگ نیوز چینل ان دنوں رمجان کا پویتر مہینہ چل رہا ہے دنیا کی تمام دیسوں میں مسلم عبادت کرنے کے ساتھ روجے بھی رگ رہا ہے پاکستان میں انہی دنوں مپت آٹا حاصل کرنے کے لیے بھاگدر مجھ رہی ہے اور اس میں اب دا گیرہ لوگوں کی جان جا چکی پاکستان سرکروں کا کہنا ہے کہ لوگوں کی موت بھاگدر کی بجائے سے ہوئی ہے آپ پاکستان کی لوگ چوڑی کرنے کو مجبور ہو رہی ہے پاکستان کی جنتہ آپ کھانے کی تسکری کرنے کا مجبور ہو گئی ہے ایران سے تسکری کر کے لائے گیا یہ کھانا راؤل پینڈی اور اسلام آباد جیسے سہروں میں کم دموں میں اپلوبد ہے پاکستان کے راؤل پینڈی اور اسلام آباد میں کئی بھینڈروں نے تو ایران سے آئے ان کھانے کے لیے ایک خاص تھان تیار کر دیا ہے پاکستانی آگبورڈ ڈون کا ریپورٹ کے ان مطابق یہ کھانا کئی پاکستان علاقہ میں اپلوبد اسی پھوڈ آئیٹیم سے پچاس پی سدی سستہ ہے ڈون نے بتایا کہ اس کھانے کو ایران سے آدھکاری گروپ سے نہیں مانگایا جا رہا ہے بلکہ بلچستان ووڈار اور افغانستان کے راستے تسکری کر کے پاکستان لائے جا رہا ہے پاکستان میں کھانے کی بھرتی قیمتوں کو دیکھتے ہوئے پاکستانی ایران سے تسکری کرنے کو مجبور ہو گئی ہے کیونکہ پاکستان میں ایک کلوگرام آٹا اس بوقت ایک سو پچاسی روپے میں بھیک رہا ہے دنیا کے اندر آج تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک ہم نے دیکھا کہ عدالتیں جو ہے وہ چوروں کا ہاتھ بانتی ہیں ہمارے ملک کے اندر پچھلے ایک سال سے الٹی نیا چل رہی ہے یہاں پہ چور عدالتوں کے ہاتھ باندے پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ تازہ ترین میں انہوں نے قانون بنایا ہے یہ بنیادی طور پہ عدالتوں کا چیف جسٹس کا جوڈشری کا ہاتھ باندنے کا پارلیمنٹ کے ذریعے سے جناب ایک ٹیکٹس ہے دوسری طرف کیا ٹیکٹس یوز کے جا رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر قانون کا سہارا لے کر اور پارلیمنٹ سے باہر وہ ڈاکو رانی ویڈیو رانی بیگم سبتر ہر روز جلسہ کر کے حاضر سرویس سٹنگ ججز کو حاضر سرویس سٹنگ چیف جسٹس کو وہ خاطب کر کے انتہائی گندے انداز سے مخاطب کر کے ان کے اوپر الزام تراشی دشنام ترازی اور لانتان کر رہی ہے ریکلر جسٹس اجاز الہسن جسٹس بزائر نکوی جسٹس عمر اطاب بدیال چیف جسٹس والا ریبل ہر روز اور آج بھی قصور کے جلسے کے اندر جس انداز سے اس ڈاکو رانی نے مخاطب کیا جوڈیشری کو ججز کو چیف جسٹس کو میں تو حیران ہوں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے شتر بے مہار بنانا ریاستر کوئی پوچھ پڑتیت نہیں فیاض چوہان یہ ڈاکٹر فیزا یا جناب اسامہ غازی ایک لفظ اس ڈاک شو کے اندر جوڈیشری کے والے سے بول دیں اگلے دن جناب آپ کا توہینی عدالت کا نوٹس آ جائے گا لیکن اس ڈاکو رانی کو کوئی نہیں پوچھ رہا پچھلے کئی ماں سے کہ یہ کر کے رہی ہے یہ جلسوں کے اندر کھڑے ہو کے بقاعدہ تصابیر لگاتی ہے جوڈیشری کے جیجز کی حاضر سرویس کی اور ان کو بہاتے پر کے لوگوں کو کہتی ہے یہ پانچ جیجز ہے یہ چھے جیجز ہے یہ فلا جسٹس اجاز الہسن یہ جسٹس بزاہی مکوی یہ جسٹس فلا یہ ملک پتہ نہیں کس سائٹ پہ جا رہا ہے اس کو کوئی پوچھے والا ہی نہیں ہے یہ تو دوستو یہاں پر کچھ اور خواتین موجود ہیں بیعہ ہے غریب ہے اور ان کا تعلق بھی منورٹی سے ہے کرسچن ہے یہ خاتون ہے تو ان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کل آئے آج اتنی دور سے یہاں پر آئی ہیں تقریباً پندرہ بیس کلومیٹر سے یہ بیچاری آئی ہیں اور دوستو روپے کہہ رہے ہیں ہمارا کرایا لگ گیا ابھی کیا کہرے کل آئے ہیں آپ نہیں ہمارا کہہ رہے پہ چلا گیا آج اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے آئی ڈی کارٹ پر کسی نے آٹھا وصول کر لیا ہے آپ نے لیا آٹھا پہلے یہ اختر مسیح ہیں جی ان کا نام یہ کرسچن ہے اور یہ دیکھیں اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے یہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ اقلیتوں کو یہاں پر بھرپور حقوق مل رہے ہیں یہ اقلیت کو یہ دیکھیں یہ اقلیتی رکن ہے یہ پاکستان کے اقلیت کے تعلق ہے ان کا اختر مسیح اور ان کو یہاں پر آٹھا نہیں مل رہا اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اہل نہیں ہیں تو اہل ہونے کے لیے کیا انہیں پہلے مسلمان ہونا پڑے گا اہل ہونے کے لیے انہیں کیا کرنا پڑے گا یہ بتائیں تو صحیح نا کہ ان کی الیجیبیلٹی کیسے ہوگی کیا کریں گے اگر یہ کون سے ایسا کام کریں تو پھر ان کو آٹھے گئے ایک تھیلا وہ بھی دس کلو والا ایک تھیلا ملے گا ان کو اور دیکھیں انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں ہم ان کی تو بات کرتے ہیں کہ جی انڈیا کے اندر مسلمان ہو انڈیا کے اندر مسلمان کو ہر چیز ملتی ہے ہر چیز سچی ملتی ہے رمضان پیکج انہوں نے دیا ہے اور یہ دیکھیں ایک مزدور بندہ جس کی ٹوٹی جوتی پھٹے ہوئے کپڑے ہیں کیا یہ صرف اس وجہ سے اس کو آٹھا نہیں مل رہا کہ یہ مسیح ہے یہ کرسین ہے یہ تو یہ بہت ہی بہت ہی منورٹی کے ساتھ جو پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ اس سے نظر آ رہی جو ہمارے سوکار میڈیا ہے پاکستان کا جو کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کو حقوق مل رہے ہیں یہ حقوق مل رہے ہیں کہ ان کو آٹھا نہیں مل رہا ان کو بچاروں کو 1947 کی جو پارٹیشن ہوئی تھی اس پارٹیشن میں کیونکہ دو ملے کو جود میں آئے تھے ایک انڈیا اور ایک پاکستان اس ازادی کے بعد بھی آج بھی ہم ازادی کے طالب گار ہیں میں آپ کو ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں آپ کے میڈیا کے دوسر سے اور منارہ پاکستان کی اس جگہ سے جہاں 1947 میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی تھی اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا وہ کیوں کہ آرداد بات کی گئی تھی کہ ہم ایک ازاد قوم ہوں گے لیکن بچ کے سمتے سے 1947 کی آزادی لینے کے بعد ہم آج تک آزاد اس لیے نہیں ہوئے کہ کیوں کہ اس ملک میں کچھ قوتیں بیک جور میں بیٹھی ہیں جو یہ فیصلے کرتی ہیں لیکن اب آنے والے وقت میں یہ فیصلے منظور نہیں ہوں گے عوام کا خلق خدا کا راج ہوگا کتنی آوازیں دباؤں گے کتنے لوگوں کو دباؤ گے تم اب تکس میں بیٹھے ہو یہ تکس اجڑے جائیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ حق اور سچ کی فتح ہوگی میرے اللہ کا یہ رمضان کا مہینہ ہے ہماری دعائیں ہم روزے کے ساتھ روزہ کھولنے کے بعد اتنی رکابٹیں عبور کر کے آئے ہیں آپ یہ میجر نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ایک ایک کلومیٹر کے اوپر کتنے کتنے کنٹینرز لگائے ہوئے ہیں